ڈر نہیں ہے مجھے مرنے کا مارنا ہے تو مار دو مجھے تمہیں اسی وقت جانوروں کے غزہ بنا سکتی ہوں مکر صحیح سلامت پہنچانے پر مجبور ہوں میں اس کے ہاتھ پاوچھی ترہا سے باندو کوئی اور بھی بھاگا ہے کیا جی نہیں چل اب چلتے ہیں چلو ایسا کیوں کی وہ ہمیں تلاش کرنے گے اس کے ذریعے موسیقی 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 آپ کے لئے پادری صاحب تمام تیکفور صلیب کے سائے میں ایک ہو چکے ہیں بولتے رہو سوت میں عثمان اور مسلمانوں کے خاتمے کے لئے آپ کی مدد کے طلبگار ہیں آپ کو ان کا ساتھ دینا ہوگا اپنے ظالم ترین دینی بھائی کو ترگوں پر ترجی دوں گا ان سے کہہ دو جو ہو سکا ضرور کروں گا محتاط رہو اس اتحاد کو اولیت دی جائے افشاہ نہ ہونے پائے ہماری دعا قبول کر لیے جناب خدا نے ذرا سا رہ گیا عثمان میں عیسیٰ کی اولاد اپنا انتقام ضرور لے کر رہے گی ملیнения موسیقی 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 تمہارے مالک کا بھی یہی انچان ہوگا جب اس کا وقت آئے گا میرے بھائی یہاں ہمیں ضرور کوئی سراغ ملے گا چپا چپا چھان ماریں گے اور تلاش کر کے رہنگے انہیں کون ہیں آپ لوگ اور یہ بچے کس کے ہیں آگر ہو کیا رہے یہاں یہ ہمارے گرجہ گھر میں رہ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو یہ ہے ماجرہ سپائیوں جلدی آؤ بچوں گے نہیں تم سہا بھاگ رہے ہو درو من بچوں چلو کس نے کیا یہ حرکت عددار بہت ہے پتہ نہیں لیکن ایک بات جانتا ہوں میں اگر وہ مل گیا مجھے ایسا سبق سے کم گا کہ اس کی نسلے یاد رکھیں گی کیا ملائے جرکتا ہے بچے کا چوتا ہمارے قبیلے کا ہے یہ گراستا ہے بلچکا ہے اس کے کیمت چکاؤ گے تم لوگ کیمت چکاؤ گے کیمت چکاؤ گے کیا ہم سب کائی سپاہی نہیں ہیں ہم ہیں عثمان صاحب کے آنے تک ہمیں ان کا ہر ظلم صبر کے ساتھ سہنا ہے احمد آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہو مگر ہماری تو ہماری جواب دینے لگی ہے کمرال عبدال کی کہی گئی بات کو یاد کرو ہمارے پاس کبھی نہ ختم ہونے والی طاقت ہے کافروں سے اسے کے ذریعے لڑیں گے ایمان کی طاقت سے اللہ اکھر 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 اچھی خبر یہ ہے کہ سوت شہر سے میرا جاسوس لوٹا ہے پادری گریگور ہماری رائے سے متفق ہیں وہ بھی عثمان کی موت چاہتے ہیں بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہی مقصد سوت شہر کی تباہی تو سمجھو عثمان کی تباہی آج سے پادری اور ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے یہ اچھی مہمیں کوسس لیکن ہمیں اس سے زیادہ کی ضرورت ہے جانتا ہوں اسی لئے تو اس بار میں نے کچھ زیادہ ہی کیا ہے ہم نے ترک بچے اغوا کر لیے میری قبضے میں ہیں اب میں انہیں ایک نیک عیسائی بناوں گا وہ تمام بچے عیسائیت کی تعلیم حاصل کریں گے جب یسو مسیح ان بچوں کے دلوں میں گھر کر لیں گے تو وہ بچے عیسائیت کا لشکر بن جائیں گے زابرداز ترکوں کے خاتمے کے لیے ترکوں کو تربیت دی جا رہی ہے میں نے اس سے خوبصورت جملہ پہلے کبھی نہیں سنا تمہارے سامنے سر تسلیم خم ہے میرا اور شیطان کا یہ روگا تو اس کے اس منصوبے کے نام قبیلے کے مستقبل پر جو آنکھ نظر رکھے ہوئے ہیں وہ آنکھ نکال دی جائے گی وہ جو ہم سے غداری کرے گا اس کا سر کلم کر دیا جائے گا وہ جو ہمارے بچوں کو ہم سے چھین نے کی کبھی کوشش بھی کرے گا تو بارش کر دی جائے گی اس پہ تیروں کی جو ہمارے بچوں کو اس کا جسم بہت تپرا ہے خدارہ کمرا لبدال کچھ کیجی اس کا زخم گہرا ہے بران دعا کرو بس ٹھیک تو ہو جائے گی نا کنچا انشاءاللہ بہت مضبوط ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم د자 بہت مطبوط ہے kazاؤ موسیقی ب twenty ہونچا میری پہن جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی اب ٹھیک ہو جاؤ گی یہ ٹھیک ہو جائے گی اب ٹھیک نہیں ہوں گی نہیں ہوں گی میری جانے کا وقت آگیا ہے دیکھنا ایسا ضرور ہوگا میری بہن ہمیں چھوڑ کر نہیں جانا تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی اور احمد بھی حیریہ سے واپس آ جائے گا ہمارے بچے ایک ساتھ بڑے ہوں گے میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکی نہیں پچھا سکی اپنا حق معاف کرنا تم میری بہنوں میں قربان تم پر میری جگہ ہوتی تو تم بھی یہی کرتی میری بہنوں برانہ برو میری جانا کیا میں اندر آسکتا ہوں آجاو ہمیں یہ رستے سے ملا حضور ظاہر ہے انہوں نے ہماری ریر نشان چھوڑا ہے سپاہیوں سے کہو کہ تیار ہو جائیں روگا تو اس کی طرف جائیں گے جو آپ کہو کو مزہر بہدور صاحب جب میں خیمے میں داخل ہوئی تو ملہون خاتون نے اپنی بات کرتے ہوئے کیوں روک دی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں یا مجھ پر شک کرتی ہیں ملہون خاتون نے مجھے تم پر نظر رکھنے کا کہا ہے تو اسے مجھ پر شک ہے یہ تمہاری وجہ سے ہے اس کی وجہ تم ہو میری کم اقلی میرا قصور کیا تھا میں نے کیا کیا ہے گوکچے فکر مت کرو میں نے بات کی ہے اور کہا ہے کہ گوکچے آپ کا خیال رکھتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے وہ اتمنان رکھو کیسے پرسکون ہو جاؤ انچہ زخمی بیری وجہ سے ہوئی ہے اگر انہیں بھنک لگ گئی تو مجھے زندہ چھوڑ دیں گے لیکن مجھے کیسے پتا چلے گا کہ معاملات بگڑ رہی ہیں تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے پرسکون ہو جاؤ اور بے نکامت ہونا باقی میں سنبھال لوں گا یقیناً تم سنبھال لوں گے اگر بات مجھ تک پہنچی اکیلے نہیں جلوں گی تمہیں بھی ساتھ لے کر جاؤں گی موسیقی بلانے کی وجہ بتاؤ رگاتوس ہمارے قلعے دار اب متحد ہیں ترگوت صاحب آپ کے کوسس کے ساتھ معاہدے کا اطلاق ہم سب پر ہوگا ایسا ہی ہے اصل بات کی طرف آو ہمارا قافلہ ان سرزمینوں میں داخل ہونے والا ہے اس میں تمام قلعے داروں کا سامان موجود ہے اور اس قافلے کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پر آئید ہوتی ہے قافلے کے ایک ایک شخص کے آپ محافظ ہوں گے میں وعدے کا پکہ ہوں روکا دوسر جب تم چاہو قافلہ قلعے میں ہوگا موسیقا دوسر اسمان صاحب ترگوچ سردار تکفور کے ہاں کیا کرنے آئے ہیں بتائیے اپنے قبیلے کے لیے تجارت کر رہا ہوں اپنے قبیلے کے لیے اپنے قبیلے کے لیے اسمان صاحب کیسے آنا ہوا کہیں ترگوچ صاحب کے ساتھ ہماری تجارت روکنے کیلئے تمہیں ترک بچے اغوا کرنے کا انجام بتانے آیا ہوں میں یہاں یہاں میں یہ بتانے آیا ہوں تمہیں کہ انجام کیا ہوگا ان گتوں کا جو میرے قبیلے کی حالت اور شہدہ کے ذمہ دار ہے اپنے خلاف اٹھنے والا ہاتھ کاٹنا ہماری عادت میں سے اپنے خلاف اٹھنے والی تلوار توڑ ڈالنا ہماری روایات میں سے یہ بطریلے قلے اور یہ شپاہی اتاکہ کوئی بھی کوئی بھی میرے غزب سے بچا نہیں پائے گا تمہیں شرطن سے جدہ کر کے اپنے لیے سیڑھی بناوں گا میں مطلب اب جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوگا اس کا الزام ہمارے قافلے پر آ جائے گا بچے میرے پاس نہیں اور میرے سپاہیوں کی بیچوں بیچ ذرا دیہان سے بات کیا کرو یہ سوچو یہاں سے کیسے نکلوگے تم ہمت ہے اگر تو دکھاؤ کچھ کر کے اگر ہمت ہے تو نکالو دلوار اپنی چلو تورک دیز ہے دلوار سے اور بیڑیے کی طرح ہے کائی سردار ارطرل غازی کا چانشین اسمان ہوں میں چلو کر کے دکھاؤ کیا کر سکتے ہو نہیں کر سکتے قتل کرنے کی ہمت نہیں ہے تمہیں یہ تمہیں جانتا ہوں جو میں نے کہنا تھا وہ کہہ دیا نکل رہا ہوں میں تمہارے کلے سے جیسے بھیڑوں کے ریور سے بھیڑیا نکلتا ہے موسیقی 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 تمہیں میں نہیں بلکہ وہ ترک بچے ختم کریں گے جن سے تمہیں بخت پیار ہے اسمان موسیقی جب وہ پکے مسیحی بن جائیں گے تو تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے پھر دیکھیں گے کہ تم کیسے بڑے بول بولتے ہو میں منتظر ہوں موسیقی موسیقی پانی پاری سبر میرے پیارے سے گلاب شاہباش بسم اللہ الرحواں الرحالی تمہارا بخار اس طرح ٹھیک نہیں ہوگا مجھے کمرا لکتال کو بولانا چاہے مران میرے پاس مجھا مجھا مران مجھا مران یہی رہو مجھا مجھا وقت آگیا ہے مجھا 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 مجھے لیکن فعدہ کرو مجھ سے اپنا خیال رکھو گے اتنا نہیں سوچھو میرے پیاری گنچا پران گنچا محف کر دینا مجھے بہت پیار کیا ہے تم سے پیاری گنچا میری چھان ایسے نہیں بولو ایسے نہیں بولو میری چھان کوئی وقت نہیں کوئی وقت نہیں آیا ابھی ہمارے خوبصورت دن باغی ہے کیا اتنی جلدی مجھے یہاں پر اکیلے چھوڑ جانا ٹھیک رہے گا بتاؤ بھران میں تم سے راضی میرا اللہ راضی خدا رہا اپنے آپ کو تکلیف من دو ہمارا ساتھ باز اتنا ہی تھا یاد رکھنا تمہارے بغیر میری دنیا خراب ہے نہیں جاؤ گئی مالا بیٹھی ٹھیک ہو مالا مجھے مات چھوڑ کے جاؤ گنچا یہاں پا مات چھوڑ کے جاؤ گنچا 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 مجھے گنچا کو دیکھنا ہے اممہ گنچا کی طبیت خراب ہوتی جا رہے ہیں آپ لوگ اس کے پاس ہیں گنچا 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 میری جان میری بہن گنچا 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 اشهدوا اللہ اللہ ان للاہو فاہده لا شريک له فاشهدوا ان محمد ابده اشهدوا ان محمد فراسولو گنچا 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 shoots گنچا گنچا عجهن گنچا گنچا میری بہنوں گنچا ہمیں چھوڑ کر چلی گئی وہ کتنی اچھی خاطون دی اچھوڑ کر چلی گئی 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 اچھوڑ کر چلیگ اچھوڑ کر چلی گئی میرے بھائی اللہ شہادت قبول کرے اللہ شہادت قبول کرے آمین حضور جنہوں نے یہ کیا انہوں نے سکون نہیں ملے گا بلکل نہیں ملے گا ہرگز انہوں نے سکون نہیں ملے گا کبھی دیکھا ہے کہ ایسا ہوا ہو کہ ترکوں کی شہادت کا انتقام نہ لیا گیا ہو منچرہ میری بہن ہم سب جس کی آرزو کرتے ہیں اس شہادت کے مقام کو جا پہنچیے اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ مت سمجھنا یہ بات اچھی طرح جان لو اس کی راہ میں جو جان دیتا ہے وہ اس زمین پر شہید ہو کر کرتا ہے لیکن وہ جو ظالم اور کافر ہیں یقیناً وہ گدوں کی لاشیہ ہوتے ہیں ضرورت نہیں ہے تمہیں اس طرح سے آنسو بہانے کی آنسو کی بجائے تمہیں غنچہ بہن کے جنت میں جانے کی خوشی ہونی چاہیے تکلیف نہیں ہونی چاہیے غم نہیں ہونا چاہیے اور خاص کر اس شہادت کی وجہ سے تو ہرگز بھی نہیں میں میں ہوں ارترل غازی کا جانشین اسمان غسم کھاتا ہوں کہ غنچہ سمیت باقی شہدہ کا خون ہرگز رائے گا نہیں جانے دھوکا جس بدزاد نے بھی قبیلے میں گھس کر شہید کیا ان سپاہیوں کو وہی بدزاد ہے جس نے ہمارے بچوں کو بھی اغواہ کیا ہے ہم ان تک پہنچ جائیں گی میرے بھائی ڈھونڈ لیں گے ہم انہیں اور مل کر ان سے سب کا انتخاب لیا جائے گا احمد مجھے بہت بھوک لگی ہے احمد مجھے بہت بھوک لگی ہے سبر کرو میرے بھائی سبر کرو میرے بھائی سبر سردی کو دور کرنے کے لیے ہم ساتھ بیٹھ جاتے ہیں آجو سبر کرو میرے بھائی کھولے ایسے چاہتی کیا ہو شیطان تھوڑی دیر بعد ایک ساتھ لطف اٹھائیں گے چھوٹے چوہے مت کرو چھوڑ دو میرے بھائی کو چھوڑو دو نہیں جانا ہم نے تمہارے ساتھ چھوڑو مجھے چھوڑو ہٹو پیچھے مجھے 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 ہٹو ہٹو پیچھے ہٹو پیچھے بہت بھائی کے اسمان صاحب تمہیں چھوڑو 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 میں سب بتاؤں گا اسمان صاحب کو چھوڑو کہاں لے کے جارے ہو ہمیں جہانم ملے جا رہے ہیں تمہیں تم سب مروں گے مروں گے سب مروں گے مروں گے مروں گے مروں گے کیا لگتے تمہیں تم لوگ بچے ہوگے تم دے لینم اکسمان صاحب ضرور ہوں گے تم سب مروں گے میں تمہیں ماریں۔ چھوڑے چوہے اگر ہمیں تاہ لیکے جا رہے ہو کہانہ لیکے چاہ رہے ہو میں نے تاہ ٹھوڑ می کے جا رہے ہو ہمیں تھوڑو جھوڑو ہمیں تھو ABER خوش آمدید میرے پیارے پیارے بچوں نہیں بیٹا مد بھاغو مجھ سے تھوڑ دو مجھے مد بھاغو مجھ سے خوڑو مد بھاغو 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 ترگت کو کفار کا ساتھ دینے پر حساب دینا پڑے گا جبکہ ترگوں کے بچے قافروں کے ہاتھوں میں قیدی ہیں غلط ہوا ہے اور خاص طور پر جب تیکفوروں کے ساتھ تجارت ختم کر دی آپ نے یہ تو بغاوت ہے انہیں لگتا ہے کہ ترگت ہی ہے جو عفاظت کر سکتا ہے ان کے قافلوں کی دیکھتے ہیں وہ اپنے تجارتی قافلے میرے غزب سے بچا بھی پاتے ہیں یا پھر نہیں گوکتوک سپاہیوں کو باخبر کر دو کہ وہ بتا دیں ہر کسی کو جا کے ارگوچ صاحب کے قافلے پر ہم حملہ کریں گے جیسے آپ کا حکم موسیقی موسیقی